اس وقت پاکستان میں جو سیاسی بہران ہے اس کے پیچھے کون ہے؟ مریم نواز، شہباز شریف، رانہ سناؤلہ یا نواز شریف؟ اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ بہتری آئے گی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا اب لندن سے جو حکم آیا ہے وہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کی ٹاپ لیڈرشپ، فرنٹ لائن لیڈرشپ اور سیکنڈ کٹگری کی لیڈرشپ کے لیے جیل، نواز شریف کا پاکستان میں جلاو گھیراو کروانے کا پلین یا کچھ اور اب الیکشن کو بھول جائیں ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ امپورٹن حکومت نے خود کو بچانے کے لیے کیسے پاکستان پر خود کچھ حملہ کر دیا ہے سپریم کورڈ میں ایک اور درخواست دائر پنجاب میں کچھ بڑا ہونے والا ہے ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزاری شئے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ ناظرین پاکستان ایک مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے یقین کریں اس کا انڈ کیا ہوگا اس کھیل کے مورو کو خود بھی کچھ معلوم نہیں ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ایک بھگوڑا لندن میں بیٹھ کر پاکستان سے انتقام لے رہا ہے اب جو خبر آئی ہے وہ دیکھیں گے تو یقین مانے آپ بھی پکار اٹھیں گے کہ ہم نے اپنا ملک کن ظالموں کے ہاتھوں میں دے دیا ہے پنجاب میں رات بھر کیا ہوتا رہا اگر زمان پارک پر دھاوہ نہ بولا جاتا تو اسلام آباد میں ہنگامہ نہ ہوتا زمان پارک پر دھاوہ بولنے کا حکم پنجاب کی نگران حکومت اور اس کے پیچھے بیٹھی ہوئی ایک اور نادان حکومت نے دیا نگران حکومت کے طرز عمل اور مسلم دیگنون کے بیانیے میں فرق ختم ہوتا جا رہا ہے ناظرین پولیس نے شاہ محمود، قریشی، حمادہ زر اور یاسمین راشد کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا نیجی ٹی وی چینل ایکسپریس نیوز کے مطابق پی ٹی آئی کے سو سے زائد رہنماؤں کو گرفتار کرنے کے لیے لسٹیں تیار ہیں پی ٹی آئی کے یہ عوددار اور کارکن ہنگامہ آرائی میں ملوث ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کی زمان پارک میں راشقہ کے باہر ہنگامہ آرائی کے بعد پنجاب پولیس نے پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنان کی فیرس تیار کر لی جبکہ قائدین کی گرفتاری کے لیے چھاپیں بھی مارے گئے ہیں فیرس میں پی ٹی آئی کے وائس چیرمن شاہ محمود قریشی، حمادہ زر اور پنجاب کی صدر یاسمین راشد سمیت دیگر کے نام ہیں حکومت کا کہنا ہے کہ مذکورہ رہنماؤں ہنگام آرائی میں ملوث پی ٹی آئی کارکنان کی حوصلہ افضائی اور پارٹی کو فائننسنگ فراہب کر رہے ہیں ناظرین ذرائع کے مطابق پیرستوں میں مطلوبہ افراد کے تمام قواہف موجود ہیں مطلوبہ کارکنان کو اے اور بی کٹیگری میں رکھا گیا ہے جس کے تحت ایک کٹیگری والوں کو پہلے گرفتار کیا جائے گا ادھر لاہور پولیس نے فیرست جاری ہونے کے بعد پی ٹی آئی قائدین اور کارکنوں کی گرفتاری کے خلاف ٹریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا اس تمام کارروائی کے سرواہی اور نگرانی ڈویجنل ایس پی کر رہے ہیں آخری اطلاع کے مطابق پولیس نے متعدد افراد کے گھروں اور ڈیروں پر چھاپے مارے ہیں جہاں سے گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئی مگر پولیس نے کوئی بیان جاری نہیں کیا ناظرین زمان پارک ہانگابا آرائی کے بعد رائیور سے پی ٹی آئی کارکنان کی گرفتاری کا عمل شروع کر دیا گیا ہے پولیس نے مراکہ کے علاقے میں گھروں پر چھاپے مار کر پی ٹی آئی رہنما فیصل الہی سمیت بیس سے زائد کارکنان کو گرفتار کر لیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما فباد چودری نے کہا کہ پولیس زمان پارک پر پھر آپریشن پلان کر رہی ہے جب عدالتی وقت ختم ہوتا ہے پالتو افیسر بل سے نکل آتے ہیں اور مظلوم بچوں پر تشدد کرتے ہیں ناظرین انہوں نے چیف جسس لاہور آئی کور سے رات کے لیے خصوصی عدالتیں بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ایسی عدالتیں بنائی جائیں جہاں جہاں ظلم کو روکنے کی کارروائی کی جا سکے اس کے ساتھ ہی فباد چودری نے اعلان کیا کہ پولیس آپریشن کے خلاف چیف جسس آف پاکستان سے روجوع کر رہے ہیں پولیس نے لاہور سے گرفتار تحریک انصاف کے کارکنان کی تفصیلات بھی جاری کر دی جس کے مطابق پولیس نے 98 ملزمان کو گرفتار کیا جن میں سے 52 کارکنوں کو سی آئی اے کوتوالی اور بارڈل ٹاؤن کے پاس رکھا گیا ہے جبکہ 46 کارکن کالا گجر سنگھ اور جنوبی چھاؤنی پولیس کی حراست میں ہے حراست میں لیے گئے کارکنوں کا تعلق کو مختلف صوبہ اور عزلہ سے ہے ناظرین سابق وزرعظم مسلم لیگ نون کے قائد نواز صریف نے وزرعظم شہباز صریف کو ہدایت کی ہے کہ ہر صورت قانون کی عملداری یقینی بنائی جائے نواز صریف نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ اداروں اور عدالتوں کا احترام کیا اور جب بھی بلایا گیا تو پیش ہوئے مسلم لیگ نون کے قائد نواز صریف نے وزرعظم کو بالخصوص پنجاب میں ہر صورت قانون کی عملداری کو یقینی بنانے کی ہدایت کر دی ایکس پریس نیوز کو پارٹی ذرائع سے محصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف کی نون لیگ کی چیف آرگنائزر اور نائب صدر مریم نواز سے ملاقات ہوئی جس میں نواز شریف بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال اور پولیس سیکیورٹی اداروں پر پی ٹی آئی کارکنوں کے حملے پر تشویش کا اظہار کیا گیا ناظرین ذرائع کے مطابق نواز شریف نے وزیراعظم کو ہر صورت قانون کی عملداری کو یقینی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ہمیشہ اداروں اور عدالتوں کا احترام کیا اور جب بھی بلایا گیا تو پیش ہوئے اس موقع پر وزیراعظم نے نواز شریف اور مریم نواز کو اتحادی جماعتوں کے پیر کو نوز بلائے جانے والے اجلاس کے معاملے پر اعتماد میں بھی لیا نواز شریف نے مسلم مریم نون کے صدر اور وزیراعظم کو یہ بھی ہدایت کی کہ تمام اتحادیوں کی مشاورت سے فیصلے کیے جائیں پنجاب اور خیبر فکتون خان انتخابات میں قربانیاں دینے والے کارکنوں کو ٹکٹ کے معاملے میں ترجیح دی جائے ناظرین فیصل وابڑا نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ الیکشن دور دور تھا کر نظر نہیں آ رہے عمران بھی الیکشن نہیں چاہتے انہوں نے نیجی ٹی وی چینل جیو نیوز کے پرگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو کسی سے بھی خطرہ نہیں ہے لیکن عمران جو کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں تو کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے عمران خان کو اب بھی نہیں معلوم کہ ان کے مشیر ان سے کیا کام کروا رہے ہیں مجھے الیکشن دور دور تک ہوتے نظر نہیں آ رہے اور عمران خان بھی الیکشن نہیں چاہتے الیکشن نظر نہیں آ رہے اس لیے عمران خان کسی کو ٹکٹ بھی نہیں دے رہے زمان پارک اور جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں ہونے والے واقعات کے حوالے سے فیصل وابڑا کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی میں بھی ماردار نہیں تھی اور ہم سب اس چیز کے خلاف تھے ہم الطاف حسین کی دہشتگردی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے آج ہم وہی کر رہے ہیں ناظرین ایک سوال کے جواب میں فیصل وابڑا کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ لائی تھی جس طرح مسلم لینگ نون اور دیگر جماعتوں کو ڈائی تھی ناممکن ہے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر پاور میں آ جائے یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا پاکستان میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اب تو سعودی عرب نے پیسے دینے سے انکار کر دیا ہے چین بھی ہم سے راضی نہیں کوئی ملک ہمیں پیسے دینے کو تیار نہیں آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ ہمیں دوست ممالک کی ریٹن گارنٹی چاہیے لیکن اس آگڑار ایسا کرنے میں ناکام ہے تقریباً ایک ویک سے زیادہ کا ٹائم گزر چکا ہے پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی پیسے دے نوال شریف نے مسلم لینگ نون کے صدر اور وزیراعظم کو یہ بھی ہدایت کی کہ تمام اتحادیوں کی مشاورت سے فیصلے کیے جائیں پنجاب اور خیبر فکتورخہ انتخابات میں قربانیاں دینے والے کارکنوں کو ٹکٹ کے معاملے میں ترجیح دی جائے ناظرین فیصل وابڑا نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ الیکشن دور دور تھا کر نظر نہیں آ رہے عمران بھی الیکشن نہیں چاہتے انہوں نے نیجی ٹی وی چینل جیو نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو کسی سے بھی خطرہ نہیں ہے لیکن عمران جو کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں تو کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے عمران خان کو اب بھی نہیں معلوم کہ ان کے مشیر ان سے کیا کام کروا رہے ہیں مجھے الیکشن دور دور تک ہوتے نظر نہیں آ رہے اور عمران خان بھی الیکشن نہیں چاہتے الیکشن نظر نہیں آ رہے اس لیے عمران خان کسی کو ٹکٹ بھی نہیں دے رہے زمان پارک اور جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں ہونے والے واقعات کے حوالے سے فیصل وابڈا کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی میں بھی ماردار نہیں تھی اور ہم سب اس چیز کے خلاف تھے ہم الطاف حسین کی دہشتگردی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے آج ہم وہی کر رہے ہیں ناظرین ایک سوال کے جواب میں فیصل وابڈا کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ لائی تھی جس طرح مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتوں کو لائی تھی ناممکن ہے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر پاور میں آ جائے اب تو سعودی عرب نے پیسے دینے سے انکار کر دیا ہے چین بھی ہم سے راضی نہیں کوئی ملک ہمیں پیسے دینے کو تیار نہیں آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ ہمیں دوست ممالک کی ریٹن گارنٹی چاہیے لیکن اساگڈار ایسا کرنے میں ناکام ہے تقریباً ایک ویک سے زیادہ کا ٹائم گزر چکا ہے پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی پیسے دے